ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بن کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے دنیا کی رنگینیوں سے سیکھا ہے یہ سبق انسان بھی عارضی ہے اور جذبات بھی عارضی تعلق فرصت کا نہیں توجہ کا محتاج ہوتا ہے انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں رزق، عزت اور صحت اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرہ ہوتا ہے جب وقت اور حالت ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھاتا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے پکر پکر کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو عذیت دیتے ہیں کچھ فیصلے بلکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں بہت مشکل، صفاق، مایوس کن اور سخت مگر کرنے پر جاتے ہیں روشنی یوں ہی نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ جلانا پرتا ہے اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتے دار یا لوگوں کو خوش کرنے کیلئے تخلیق نہیں کیا خدارہ وسیلہ بنے، خدا نہیں دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لینا چھوڑ دے اپنوں کی زندگیوں اور خوشوں کا قاتل بننا چھوڑ دے کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑے وقت آنے پہ آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہے بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں یہ ہماری کھوٹی کھڑی نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے بعض زخم بس دل میں بسائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں نہ بتائے جاتے ہیں وقت ان کی پرورش کرتا رہتا ہے اور وہ یوں ہی پلتے رہتے ہیں ہماری روح کی آغوش میں وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہیں انسان سختیاں برداشت کیے بغیر غم سہے بغیر تلخ تانوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھی نہیں سکتا اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں مل جل کر صدھار لے کیونکہ انسان تو خطاکار ہے مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں کبھی کبھی اپنی فکر خود بھی کر لیں اپنے آپ سے محبت کریں کبھی خود کو بھی پروٹوکال دینا چاہیے کبھی ایک اچھی سی چائے بنائیں اور سب سے خوبصورت کپ میں ڈالیے اور گھر کے سب سے حسین اور پرسکون غصے میں بیٹھ کر انجوائے کریں کازمائی شرط ہے بہت اچھا لگے گا ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تنس سوال دل دکھانے والے تبصریں ہیں اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا آپ کے ارد گرد کوئی مجبور پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے یہ آپ کی بھی آزمائش ہے کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے اور ایسے مشکل وقت کو صرف سبر سے گزارا جاتا ہے پھر کچھ ہی پل بعد یہ سبر شکر میں بدل جاتا ہے بشرت یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو رشتے خوبصورت آواز، اوچھے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نا ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں دلوں میں فرق پر جائے تو اتنا یاد رکھنا تمام دھلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں بہت کم ویسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل سے محسوس ہوتی ہیں ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے لا جواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں، احساس سے بنتے ہیں بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے خاموشی کا ہر عرض یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ سامنے والا لا جواب ہے یا کمزور اور جھوٹا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے دیے جانے والے جواب کے انتظار میں ہو جس کا جواب کوئی نہ دے، اس کا جواب اللہ رب العزت دیتا ہے احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے اور اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے مگر جو لوگ دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں زندگی نے بہت کچھ سکھایا کتابوں نے بھی رہنمائی کی لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورگ اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا موسیقا موسیقا موسیقا